بسم اللہ الرحمنہ میں عزر محمود قریشی آپ کو عزر کشمی ٹی وی میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں ایک نئے ٹاپک پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں میری آپ دوستو ایک ظاہر شہر اپیل ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستو میں اس وقت میں آپ کو وہ فیکٹ بتاؤں گا جو کہ آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہو انشاءاللہ میں آپ کو بہتر سے بہتر داؤں گا اور میں آپ کو سب میں یہ بھی مشرعہ دوں گا جو آپ کو دائیں بائیں جیسے یوٹیوب چینل کے ساتھ کوئی نظر آتے ہیں ان کو بھی لائک کریں اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے میں اپنا فٹوشاپ اپن کروں گا اپن کرنے کے بعد میں نے یہاں تھوڑا سا کام کیا ہے یہ میں نے بیکگرونڈ لئی ہے بیکگرونڈ پہ میں نے ریکٹنگل ٹول کی مدد سے اس پہ میں نے یہ بارڈر کھینچا ہے اور یہاں سے میں نے نیو لئیر بنانی ہے یہاں میں کلک کروں گا یہاں نیو لئیر بن جائے گی اس کے پیچھے اس کے ساتھ اگر آپ نے سنٹر میں ایک رولر لینا آپ یہاں آئیں ایک رولر اٹھا کر یہاں سنٹر میں رکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی تصویر کی کتنی سپیس ہے کتنی وہ سنٹر میں ہے کتنی اوٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک میں نیا ریکٹنگل ٹول لیتا ہوں اور میں آرام سے اس کو بھی کھینچ کر کھینچتا ہوں اور اتنی یہ نیک سکرین کھینچ لیتا ہوں آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ میں انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد یہاں آپ نے اس چھوٹی سی کاپی پہ آپ نے نیو لئیر بنانی ہے create نیو لئیر پھر آپ کے اس کے اندر alt back space کریں گے اور اس کے اندر color fill ہو جائے گا آپ اس کی میں duplicate کرنا چاہتا ہوں اس کی duplicate دو طریقے سے ہوتی ہیں یا alt shift کے ساتھ یا ctrl j کے ساتھ جیسے آپ کو مان چاہے وہاں آپ اس طرح کر سکتے ہیں میں ctrl j سے کروں گا اور ctrl j ctrl j ctrl j یعنی کہ یہ چار کاپی ایک دوسرے کے اوپر ہو گئی ہیں اب اس کے علاوہ میں یہاں سے یہ ایک پہلے کاپی دو کو select کرتا ہوں اس کے ساتھ والی بگل میں رکھ دیتا ہوں اور پھر اس پہ جاتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں نمبر تین والی کاپی ہے اس کے نیچے لہا کر رکھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کاپی نمبر تین ہے وہ اٹھا کر میں اس کے نیچے رکھ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی کی طرف جا رہا اب میں نے یہ جو یہ والا دائرہ ہے یہ background کے پیچھے ہے اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے میں ایک ہم دوں گا background لوں گا اس کا یہ حصہ میں نے یہاں سے پکڑا یہاں کھینچا کھینچنے کے بعد اس کو میں اٹھاؤں گا میں اس کے اوپر ڈال دوں گا آپ اس کو کلک کریں کلک کریں اور background کو اٹھائیں رام کے ساتھ یہاں کیونکہ یہاں بھی میں نے ڈبل کپی لیا اس لئے یہ مونی ہو رہا تھا اب اس کو میں یہاں select کروں گا یہاں select کرنے کے بعد اس کو میں control t کی مدد سے اس کو میں بڑا کرنوں گا جتنی میری ضرورت ہے اب اس کو میں enter کر دوں گا آپ دیکھیں یہاں جو یہ بھی load ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ load ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں جو تصویر ہے جو goal دائرہ ہے جو میں نے لیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب اس کو میں نے اس اوپر لانے کے لئے control back کروں گا یہ back میں چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ back میں چلی گئی ہے اب یہ اس کے back میں جب چلی جائے تو اس کے control d control d کے ساتھ آپ نے یہ دیکھو میں نے control play پریس کیا کی بورڈ سے یہاں آئیکن آگیا control کا اور میں یہاں سے d press کرتا ہوں یہ چلا جاتا ہے اب اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا آگے اب اس کے اندر میں کچھ fix ایک چیز رہ گئی ہے کہ اس کو اب میں کچھ shade دینا چاہتا ہوں یہ یہ جو ہے اس پہ میں پہلے کام کروں گا اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا آیا ہے اس کی ڈبلیوکیٹ بنا لیجی control j ابھی ڈبلیوکیٹ ہو گئی ہے اب اس کو control t کریں اس کو تھوڑا بڑا کر لیں تھوڑا بڑا کرنے کے بعد اس کو control backspace کر دیں ہاں انٹر کرنے کے بعد control backspace کر دیں اس کو یہ ابھی یہ لوڈ ہو رہی ہے آپ اس کو میں control backspace کیا اس کے علاوہ یہ control backspace میں نے کیا یہاں پہلے white color تھا میں نے red کر دیا اب اس کو میں دیکھا numbering کرتا ہوں یا اس کی opacity directly کم کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو کم کریں گے دیکھیں یہ تھوڑا سا مختلف color میں آ جائے گا ٹھیک اب اس کو ہم نے یہاں چھوڑ دینا اس کے بعد ہم نے ان کو بھی اسی طرح دینا ہے یہاں سے ہم یہاں جائیں گے یہاں ان کو ایک new layer کھینچے گئے یہاں دیکھیں نیا سٹائل بن جائے گا اب اس کو بھی میں back space کروں گا اب دیکھتے لوڈ ہونے کے بعد اس کے پیچھے چلا جائے گا اب اس کی بھی میں opacity جو نہ کم کر دیتا ہوں تا کہ یہ تھوڑا سا پچھلی والی background کے ساتھ میچ ہو جائے اب control d کروں گا میں کیونکہ control d سے میں یہاں keyboard پہ جاؤں گا control d کروں گا یہ والی line ہٹ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ line ہٹ گئی ہے اب ہم نے ان کو اس کو اور اس کو ہم نے اس کو پہلے اس کو select کرنا ہے ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا strike بھی دی دینا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اب دو طریقہ سے strike لگتا ہے یہاں سے بھی لگتا ہے اور یہاں سے بھی لگتا ہے ہم پہلے یہاں سے try کرتے ہیں کہ یہاں کیا سسٹم بنے گا یہاں تو اس کا strike white ہے اس کو white دیتے ہیں اور ادھر سے بھی اس کو white دیتے یعنی کہ ڈو فوٹو شاپ میں جتنا آپ جتنا بھی کام کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ اس کے اندر تین color آگی ہیں اب strike پہ جائیں گے میں پھر دوبارہ اس کا تھوڑا سا strike میں بڑھانا چاہتا ہوں اس لئے میں دوبارہ جا رہا ہوں strike پہ جائیں گے اب اس کو میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تاکہ ان سائیڈ لینا اندر والی سائیڈ لینا یا باہر والی سائیڈ لینا یہ آپ بنا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ load ہو رہا ہے کیونکہ load ہونے میں تھوڑا سا time لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب میں نے اس کو کنٹرول ڈی کر دیا کنٹرول ڈی کرنے کے بعد اب میں اس والے پر آنگا اس کو میں سٹراغ دوں گا یہاں جاؤں گا سٹراغ میں یا اس کو پہلے میں گالبن سیلیکٹ کر لوں گا دو والی کو اور اس کے اوپر میں نے یہاں میجک ٹول اس پر میجک کو پسند ہو آپ دے سکتے ہیں میں ریڈ دوں گا اور ریڈ کیونکہ پیچھے میں نے گلابی لگایا آگے تھوڑا سا ریڈ دینا چاہتا ہوں اس لئے میں اس کو ریڈ دے رہا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں میں تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں گا یہ اس پر سٹراغ آگیا اب اس کو سٹراغ تھوڑا زیادہ دیں گے وائٹ بھی دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے جو جی میں آپ کے آئے وہ دے سکتے ہیں دیکھیں یہ میں گرین دوں گا گرین تو زیادہ مجھے پسند گرین کلر سے مجھے بہت پیار ہے یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا گرین میں شفٹ ہو جائے گرین کلر پیار لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر پھر ہم میجک ٹول پہ گئے یہاں گئے اس پہ چھوڑ دیا کیونکہ لوڈنگ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوں اچھا میں یہ ویڈیو تھوڑا سی پاس کرتا ہوں اس کے علاوہ میں چاروں کو سٹرک دے کر فائنل کی طرف جاتا ہوں یہ میری چوتھی ہے یہ میں اس کو انٹر کیا یہ نیو لیئر میں گیا اس کو کیا آپ دیکھیں اب یہاں سے جو سٹرک دیا میں یہ دیکھیں گور سے جو سٹرک میں نے یہاں دیا اس کی جو کون بلکل چکور یہاں سے سٹرک دینے میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ اس کے انداز ہیں اب اس کو میں کنٹرول ڈی سے ختم کر دیتا ہوں اب اس کے اندر میں کچھ تصویریں ہی ڈالنی ہیں تصویریں ڈالنے سے پہلے اس کو میں تھوڑا سا اور کچھ کرتا ہوں کہ میں گیا اب اس کو میں کچھ اس طرح افیکٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پسند آجائے یہ میں لے لیتا ہوں اس کے چار کونوں پہ میں یہ رکھ دیا اب اس طرح یہاں کلک کروں گا اور کنٹرول کے ساتھ انٹر کروں گا اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے کلر بلیک کر لیتا ہوں میں بلیک آلٹ بیک سپیس یہ دیکھیں اس کے اندر کلر آگیا ہے اب اس کو میں کنٹرول ڈ کروں گا کنٹرول ڈ سے اس کو میں چار کونوں پہ لے جاتا ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ صرف سٹائل کے لیے رکھ رہا ہوں میرے بھائی یہ تاکہ تھوڑا سا یہ والا اب میں ان کو تھوڑا سا ان کے کلروں میں کرتا ہوں ان کے کلر چینج کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے آگے کیا تو میں ویڈیو تھوڑا اب میں نے کیا کیا ہے میں یہاں گیا یہاں میں نے گریجن کلر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے میں کلر چینج کر دیا بھائی اتنی سی بات تھی اب اس کو میں نے یہ والا کلر دے کے اس کو میں نے فائنل اوکی کر دیا اب میں نے اپنی پکس کھول دی ہیں اب یہ پکس میں لوں گا کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول ڈیو یعنی کنٹرول شیفٹ اور وی کروں گا یہ تصویر میری یہاں چلی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں گئی ہے اس کو اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے میرے بھائی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اذر بھائی ہمیں یہاں سمجھ نہیں آئی ہے اس لیے آپ ہمیں یہ تھوڑی سی ہیلپ کار دو انشاءاللہ میرا واتس اپ نمبر بھی آئے گا یہاں پڑا ہوا ہے یہ چلی گئی ہے آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر تھوڑا بلیک ہے تصویر کو میں کٹا نہیں ہے جیسی تصویر ہے ویسی میں یہاں پر نئی وینڈو کھل گئی ہے آپ اس کو تھوڑا سا وائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جتنا چاہیں یہ میں اتنا سا رکھ دیتا ہوں کوئی نہیں مجھے کیا کرنا ہے میں صرف آبوم کو دکھانے کے لیے آپ اس کو انٹر کر دیں اور اس تصویر پر سلیکٹ کر کے یہ تصویر نمبر نو ہے میری یہاں آپ ایسے کر دیں آپ اس کے بعد اس پر میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اس طرح میں یہ تصویر لوں گا کنٹرول اے سی ڈیو ٹھیک ہے جی کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول ڈیو یہ اب چلی گئی ہے یہاں جا کر میں یہاں جا کر میں اس کو ادھر سلیکٹ کرنا میجک ٹول پہ جانا ہے یہاں ڈالنا ہے یہ دیکھیں کنٹرول شیفٹ ری کریں گے اب میں سب تصویری کو سلیکٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول و کے ساتھ تمام تصویریں میں یہاں سلیکٹ کر دی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کو بھی میں تھوڑا بارڈر دی دوں سب سے پہلے میں کنٹرول شیفٹ اے کروں گا اس کے بعد یہ تصویریں لوڈ ہو رہی ہیں یہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں آپ گوھر دینا ہے بس مجھے گھر جن زیادہ پسند ہے یہاں کلک کروں گا یہاں میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں یہاں سے کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول بی کروں گا یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو گئی ہے اب اس کو کنٹرول تی کروں گا میں ساتھ ہی اس کو میں آلٹ پیچھے والی کو میں گزن بلار کر دینا ہے آلٹ 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 پلار کر کے ساتھ میں اس کو بڑھر دی دوستو یہ تھی آج آج کی میری ویڈیو اگر دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے یار لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور میں آخر میں آپ کو یہی کہوں گا اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھتا رہ کریں اور میں پڑھتے رہ کریں آج میں اسی ٹاپک کو ختم کرتا ہوں یہ تصویر اگر میری آپ کو پسند آئے یہ اگر پروجیکٹ میرا آپ کو اچھا لگے یہ تصویر